دیکھیں کل ہمارے گھر پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے حملہ ہوا ہے عمرمنی کے گرگوں نے حملہ کیا ہے ہمارے گھر پہ اور کل رات تین بج کر دس منٹ کی گھٹنا ہے یہ ہم یہاں پہ سو رہے تھے تو اگدم سے دھماکہ ہوا بہت جوڑ کا تو ہم نے فوراں کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور جو گنر ہے ہمارا وہ ہم سے تھوڑی دوری پہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا تو وہ بھی بھاگتا ہوا ہے اس نے کہا کہ یہ حملہ ہو گیا دیدی کچھ بات ہو گئی لگتا تو ہم لوگوں نے تراند دروازہ بند کر لیا اور سو نمبر اور ایک سو بارہ نمبر پہ ہم نے فون کیا پتہ لگا کہ وہ لوگ راجہ پر چوکی کے مطلب وہاں پہ کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا قریب پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے تب تک ہم لوگ اسی کمرے میں بند رہے پھر جب وہ لوگ ایک سو بارہ نمبر کی پولیس آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے ہیں اب آپ باہر آ جائیے تو جب باہر گئے ہم لوگ تو سارا محلہ چکی اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا تو سب ہی لوگ جاگ رہے تھے سب باہر آ گئے سارے محلے والوں نے کہا کہ ہاں دھماکہ بہت بڑا ہوا اور فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد پہ جب دیکھا داکھا گیا تو ہمارے جو کھر کے باہر بلٹ برامت ہوئی بلٹ ملی ہے اور ٹائلز ٹوٹ گیا ہے تو کل رات حملہ کروایا گیا تھا ہمارے اوپر اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر باہر بیٹھا تھا پلیس والا یہ نہیں ہوتا یا کچھ بھی اندر وہ لوگ آ جاتے تو بہت مشکل تھا بچنا میرا کیا کہ ہم نے تحریر دیئے جی ہم نے کتوالی میں یہ امرمنی کے خلاف ہم نے تحریر دیئے کہ ہمیں کیونکہ وہ دیکھیں اس کی وجہ ہے 22 مارچ کو ہمارے کوٹ میں دارک لگی ہوئی ہے اور سپریم کوٹ کے بھی آدیشوں کی اور ماننا امرمنی کیوں کرتا رہا اس کی ایک وجہ یہ رہی کیونکہ اس کے پاس راجنیت کی شکتی ہے اب وہ رہا تو 24 اگست ہو گیا لیکن ایک سپریم کوٹ کی تلوار لٹک رہی چونکہ ہم نے جو ثبوت سپریم کوٹ میں لگائے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے سپریم کوٹ کے آدیشوں کیا بہلنا کی ہے اور یہ 12 سال تک جیلی نہیں گیا ایک تو یہ اس بات سے چڑھا ہے اب یہ راجنیت میں سکری ہونا چاہ رہا ہے کانگریس میں بھی یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ ندھی کو جب تک راستے سے ہٹائیں گے نہیں اس کا راستہ ساپ نہیں ہوگا اس لئے اس نے حملہ کروایا ہے اور ہم نے کوٹ والی میں فائی آر تو دی ہے ہم نے لکھی تھی فائی آر دی ہے تو آپ بھی کانگریس میں ہیں وہ بھی کانگریس کے دعویدار ہیں یہ آپ نے اپنی اپنی اوچ پارٹی کو اوگت نہیں کرائے؟ دیکھیں اوگت کیا کرائے؟ اوگت تو سب کو ہائی ہے اور اوگت کرائے بھی رہے ہیں اور پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک طرف پریانکہ گانڈی جی یہاں پہ کسانوں کے لئے لڑنے آتی ہیں ایک طرف وہ برجبوشن جب وہ کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کھڑی دکھائی پڑتی برجبوشن کے لئے لڑتی ہیں تو کیا یہ بات سچ ہے کہ اڈڈا کو کشتی سنگ کا دکش بنانے کے لئے وہ یہ سارا ڈراما کر رہی تھی کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑی تھی رہول گانڈی نیا یاترہ نکالتے ہیں مڑی پور میں آسو بہاتے ہیں اور اس کے بعد بندمیتہ کے ہتھیاروں کو سارا کے ہتھیاروں کو جوائننگ ہوتی ہے ٹکٹ ملتا ہے تو اس طریقے سے نیا یاترہ ہوتی ہے اس طریقے سے لڑکیوں لڑ سکتی ہوں تو میں نے اوگت کروایا ہے اور میری مانگ یہی ہے پریانکہ گانڈی سے رہول گانڈی جی سے کہ کم سے کم ہم ایسی ہتھیاروں کو پارٹی سے نسکاشت کر کے اپنا نجریہ ساف کریں تب ان کی یہ نیا یاترہ ہوتی ہوتے ہوتے لڑ سکتی ہوں تب سمجھ میں آئے گا ورنہ تو یہ ہم تو کہیں گے کانگریز کا ہاتھ اپرادیوں کے ساتھ